السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم احل لکم لیلت الصیام الرفظ الی نسائکم صدق اللہ العظیم الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کا جمع ہونا قبول فرمائیں اور ہمارے ساتھ جڑنا قبول فرمائیں پروردگار ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں رمضان کورس کے تعلق سے یہ ہمارا سبق چل رہا ہے اور آج ہماری یہ غالباً دسوی نشست ہے آج انشاءاللہ ہم سحری کے تعلق سے کچھ بات کریں گے سحری یہ بہت اہم جو ہے ایک طریقے سے روزے کا حصہ ہے اور مسلمانوں میں تو اس قوم کے اندر تو سحری کے بغیر روزے کا تصور ہی نہیں ہے اور سحری یہ اتنی اہم چیز ہے کہ اس کا ذکر قرآن مجید کے اندر آیا ہے یہ جو آیت میں نے بھی خطبے میں پڑھی ہے اس کے اندر اس کا ذکر ہے وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا ہے انشاءاللہ میں بھی اس کی وضاحت آپ کے سامنے کروں گا قرآن و عزیز کی روشنی میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی اہمیت بیان فرمائی ہے بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہودی بھی روزہ رکھتے عیسائی بھی روزہ رکھتے تم بھی روزہ رکھو لیکن تم اپنے روزے کو ان کے روزے سے جدہ کر لو وہ یہ کہ ان کے اور تمہارے روزے میں فرق یہ ہے کہ وہ بغیر سہری کے روزہ رکھتے تم سہری کھا کر کے روزہ رکھا کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر معاملے میں یہودیوں سے عیسائیوں سے مسلمانوں کو علیہ دہ رکھا ہر معاملے میں اگر ہم اٹھا کر کے دیکھیں ان کے معاملات کو تو عقیقہ ہو یا ان کے مذہبی تہوار ہوں یا خواتین کے ساتھ سلوک ہو یا ہمارا اوڑنا پہننا ہو جو بھی ہمارے معاملات ہو ہمارا لائف سٹائل ہو سب کچھ ہمارے معاملات ہماری معاشرت ہماری عبادت سب چیزوں کو شریعت نے ان لوگوں سے علیہ دہ رکھا ہے لیکن آج افسوس کی بات ہے کہ ہمارا ہر طریقہ یہ یہودیوں کے اور عیسائیوں کے طریقے مطابق ہوتا چلا جا رہا ہے اللہ حفاظت فرمائے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا جو جس قوم کی مشابیت اختیار کرے گا وہ اسی میں شمار ہوگا لہٰذا ہمیں یہ چاہیے کہ ان چیزوں سے بچا کریں بہرحال ارض یہ کر رہا تھا کہ بات سحری کی چل رہی تھی سحری یہ ایک بہت اچھی چیز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کرنے کی ترغیب دی ہے بہت ساری روایتوں میں اس کی ترغیب ملتی ہے اگر میں وہ روایتیں پڑھوں گا تو پھر بات ہماری ان روایتوں کے پڑھنے میں اور ان کی تفصیلات میں گزر جائے گی میں صرف چند ایک نکات ہے آپ حضرات کے سامنے وہ رکھنا چاہتا ہوں اور آپ حضرات کی جانب سے کچھ سوالات بھی سحری کے تعلق سے آئے تھے میں نے ان کو جانبوچ کر کے روک کر رکھا کہ انشاءاللہ ان کو سحری کے سبق کے اندر کور کریں گے تو پہلے چند ایک باتیں آپ لوگوں سے کر لیتے ہیں پھر انشاءاللہ جو سوالات آئے ہوئیں اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ نے فرمایا یعنی کہ اب تم پر یہ حلال کر دیا گیا ہے کہ تم رمضان کی راتوں میں اپنی بیوی کے پاس جاؤ اپنی بیویوں کے پاس جایا کرو ان سے صحبت کیا کرو اس سے پتہ یہ چلا کہ جو حلال کیا گیا ہے یہ پہلے حلال نہیں تھا پہلے رمضان کی راتوں میں بھی بیوی کے پاس جانے کی اجازت نہیں تھی روزے کی طرح بات دراصل یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ کو شاید کسی سبق میں بتایا تھا کہ روزہ دو تین مرائل کے اندر اس شکل میں ہمارے سامنے آیا ہے جس شکل میں آج ہمارے سامنے موجود ہے پہلے روزے کی شکل کچھ اور تھی کوئی روزہ رکھنا چاہے تو رکھ لے کوئی فیدیہ دینا چاہے تو فیدیہ دے دے یہ شکل یہ تھی ایک دوسری شکل یہ تھی حضرت براہ ابن عاظیب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شروع اسلام میں جب روزہ فرد ہوا تو روزہ کھلے کا جو وقت ہوتا تھا افتاری کا جو وقت ہوتا تھا اس افتاری کے وقت میں بس ہمیں اتنی اجازت تھی کہ کھالیں پیلیں اور اگر کوئی شخص بیوی کے پاس جانا چاہے تو چلے جائے لیکن یہ اجازت صرف اس وقت تک تھی جب تک کہ بندے کی آنکھ نہ لگ جائے بندہ سو نہ جائے جیسے ہی بندہ سو گیا بس اس کی اجازت ختم ہو جاتی گی یہ معاملہ تو ہمارے ساتھ ہوتا تو ہمیں تو کوئی فرق بھی نہ پڑھتا ہم تو صبح تک جاگنے والی خون صحابہ اکرام کا یہ معامل نہیں تھا صحابہ اکرام کا معامل یہ تھا کہ وہ رات کو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد فضول کبھی بھی نہیں جاگتے تھے عشاء پڑھی عشاء سے پہلے اپنی تمام ضروریات سے کھانے پینے سے فارغ ہو جاتے تھے اور عشاء کی نماز پڑھ کے سو جاتے تھے یہی وجہ ہے کہ آخری وقت میں تحجد کے اندر اٹھنا نہایت آسان ہو جاتا تھا آج بھی ایسے کچھ لوگ ہیں جو عشاء کی نماز پڑھ کے فوراں سو جاتے ہیں تو ان کے لئے تحجد کی رات میں اٹھنا اور فجر کی نماز پڑھنا نہایت آسان ہو جاتا ہے بہت آسان ہو جاتا ہے لیکن ہماری قوم کا تو کہنے ہی کیا اگر یہ حکم ختم نہ ہوتا کہ جب تک نہیں سو گے تب تک کھاتے پی رہاں ہم تو ویسی فجر پڑھ کے نہیں سوتے بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں ہمارے ہاں ساری رات جاگتے ہیں پرانی دلی کا بتا رہا ہوں باقی کا تو پتہ نہیں ابھی تو لوگ ڈاؤن کی وجہ سے یہ کیفیت نہیں ہے لیکن حالت ہی ہے کہ ساری رات جاگیں گے فجر تک جاگیں گے اب وہ موبائلوں پر گیم کھیل رہے ہیں چورہوں پر جو ہے ٹینس کھیل رہے ہیں کرکٹ کھیل رہے ہیں یا سڑکوں پر گھوم رہے ہیں سیری کا وقت آگیا سیری کھالی سیری کھانے کے بعد فجر پڑھ لی فجر کے بعد بھی نہیں سوتے اللہ کے بندے کرکٹ کھلنے چلے گا ہے پارکوں میں پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے یہ ساری رات جاگنا غیر فطری ہے یاد رہی ہے اس لئے رات کا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور سونا چاہیے ضرور تونا چاہیے اس کے بڑے نقصان آتے ہیں ذہن پر اثر پڑتا ہے بڑھا پر جلدی آتا ہے اور انسان کی یاد داشت خراب ہوتی ہے رات کو دیر تک جاگنے کی یا پوری رات جاگنے کی لئے یہ نقصان ہوتے ہیں اس لئے انسان کو چاہیے کہ رات کو کچھ نہ کچھ وقت سونے میں ضرور لگایا کریں پہرحال صحابی فرما دیں کہ مسئلہ یہ تھا شروع اسلام کے اندر کہ جب تک جاگ رہے ہو بس تب تک کھاتے پیتے رہو صبح صادق تک جو ہے سہری تک کا یہ معاملہ نہیں تھا پھر ہوا یہ کہ ایک صحابی ہیں انساری صحابی حضرت قیس رضی اللہ تعالی ان کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا کہ ایک مرتبہ انہوں نے ارودہ رکھا ہوا تھا سارا دن روزے میں تھکی ہوئے تھے افتاری کے وقت جب گھر آئے تو مزدوری کرنے کی وجہ سے تھکے ہوئے تھے اور گھر میں کھانے کے لئے کچھ تھانی بیوی سے کہا کہ کچھ افتاری وغیرہ کا انتظام کرو کہلنے کی گھر میں تو کچھ ہے نہیں چلیے آپ بیٹیے میں کچھ انتظام کر کے آتی ہوں وہ چلی گئی ان کے جانے کے بعد یہ سو گئے آنکھ لگ گئی تھا کہے ہوئے تھے نیند آگئی اسی بھوک کے عالم میں سو گئے جب وہ اپنے کچھ انتظام کر کے کھانے پینے کا لے کر کے آئیں اب ان کی آنکھ کھولی اب ظاہر سی بات حکم تو یہ تھا جیسی سو جاؤ دوسرا روزہ شروع ہو گیا اب اٹھتو گئے تھے لیکن اگلے دن کا روزہ اسی وقت شروع ہو گیا روایت کے اندر آدھا ہے اسی حالت میں روزہ رکھا اسی حالت میں روزہ رکھا تو روزہ رکھنے کی وجہ سے اگلے دن پھر کام پر گئے دوپہر میں تھک کے بے ہوش ہو کے گر گئے تو پھر یہ حکم آیا کہ اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَرِ السِّيَامِ رَفَّطُواْ لَا نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسُ لَكُمْ وَعَانْتُمْ لِبَاسُ لَهُنَّ فجر تک کی اجازتیں پھر یہ حکم آ گیا لیکن اس کے اندر اور بھی کچھ باتیں ایسی ہیں جو قابلِ ذکر ہیں بعض صحابہ ایسے تھے جو اس حکم کی وجہ سے بیویوں کے قریب جانے کی وجہ سے پریشان ہوئے جیسے کہ میں نے ایک سبق کے اندر واقعہ بتایا تھا ایک صحابی آئے یا رسول اللہ روزہ کی حالت میں بیوی کے پاس چلے گیا بعض علماء کا خیال یہ ہے کہ یہ صحابی اسی کنڈیشن کی وجہ سے جو اس پریشانی میں متلہ ہوئے تھے کہ رات کو جیسے سجاؤں ایسی روزہ شروع ہو جاتا تھا تو یہ شروع کے اندر یہ دقت تھی تو لہذا اس آیت کے آنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو پہلے والا حکم تھا اس کو منسوخ کر دیا اور وہ معاملہ ختم کر دیا یہاں پر جو لفظ آیا ہے نا لیلہ تصویہ میں رفظ رفظ کا یہ جو لفظ ہے یہاں اس کا علماء نے ترجمہ یہ کیا ہے کہ میاں بیوی کے تعلق جو ہوتے ہیں میاں بیوی دل لگی کرتے ہیں پیار محبت کرتے ہیں ہر وہ عمل جو میاں بیوی کے درمیان میں ہوتا ہے اس کو رفظ کہتے ہیں لیکن یہاں پر علماء کا اس بات پر اتفاق کے رفظ سے مراد میاں بیوی کی ملاقات ہے صحبت ہے تو یہاں پر تو یہ معاملہ ہے تو بہرحال ارجیہ کر رہا تھا کہ ایک حکم تھا جو باقی تھا وہ حکم منسوخ ہو گیا اچھا قرآن مجید کو اٹھا کر کے اگر ہم دیکھیں تو اول سے لے کے آخر تک کوئی ایسی آیت نہیں ملتی کہ جس کے اندر اس حکم کا ذکر ملتا ہو کہ رات کو سوتے ہی جو ہے وہ تم بر روزہ اگلا شروع ہو جائے گا اس سے پتہ یہ چلے کہ قرآن کے اندر یہ حکم نہیں تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات میں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف کہہ دینے کی وجہ سے صحابہ کرام اس پر عمل کر رہے تھے اللہ کے رسول کی سنت کی وجہ سے یہ معاملہ تھا اور قرآن کی آیت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد کو منسوخ کر دیا پتہ یہ چلے کہ قرآن کی آیتوں کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ارشاد کو منسوخ کیا جا سکتا ہے اور ایسا ہوا بھی روزے کے معاملے میں تو بہرحال یہاں پر لفظہ دہتہ یتبینا لَكُمُ الْخَيْتُ الْعَبِيَضُ مِنَ الْخَيْتِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ صفید دھاری اور رات کی جو اندھیر کا جو وقت ہے اس کو رات کی کالی دھاری کہا ہے اور صفید دھاری اس کو کہا ہے صبح کے وقت کی جو صبح کی پوپ ہٹتی ہے جس کو صبح صادق کہتے ہیں صبح صادق تک کھانے پینے کی ہم کو اجازت ہے بات دراصل یہ ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہماری توجہ دلائی ہے کہ دیکھو صبح صادق تک کھاتے پیتے رہو صبح صادق تک کھاتے پینے کا یہ مطلب ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بہت زیادہ وہمی ہوتے ہیں اتنے وہمی ہوتے ہیں اتنے وہمی ہوتے ہیں کہ صبح صادق ہونے سے بہت دیر پہلے تک کھانا پینے بلگر دے دیں اور بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ صبح صادق ہو چکی ہوتی ہے وہ اتنے بے فکر ہوتے کہ کھانا پینا ان کا جاری رہت ہے تو اتنے وہمی بھی مت بنو کہ صبح صادق سے بہت پہلے کھانا پینا چھوڑ دو اور اتنے زیادہ لا پروہ بھی مت بنو کہ صبح صادق ہو جائے اس کے بعد بھی تم کھاتے پیتے رہو نہیں صبح صادق ہونے کا جب یقین ہو جائے تب تک کھاتے پیتے رہا اور جیسے یقین ہو جائے کھانا پینا چھوڑ دو یہ حکم ہے دراصل ایک روایت کے اندر آتا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاہت فرمایا صحابہ کرام سے اس زمانے میں دو آزان ہی ہوتی تھی ایک حضرت بلال آزان دیا کرتے تھے اور ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم ایک آزان یہ دیا کرتے تھے پہلے حضرت بلال کی آزان ہوتی تھی اور دوسری جو آزان ہوتی تھی وہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کی آزان ہوتی تھی تو اصل حضرت بلال کی جو ازان ہوتی تھی یہ سہری والی ازان ہوتی تھی اور یہ جو حضرت عبداللہ ابن مکتوم والی ازان ہوتی تھی یہ فجر والی ازان ہوتی تھی اللہ کے رسول کے دور مبارک میں یہ شکل رائش تھی کہ یہ اس طریقے سے چلتا تھا سہری کی ایک ازان الگ سے ہوا کرتی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ بلال کی ازان کی وجہ سے کھانا پینا نہ چھوڑا کرو اس لئے کہ بلال جو ہیں وہ رات کے وقت میں ہی ازان دینا شروع کر دیتے ہیں ہاں عبداللہ ابن ام مکتوم کی جب ازان کی ہوا سنو تو تم کھانا پینا چھوڑ دو اس لئے کہ بلکل صبح صادق کا جو ٹھیک وقت ہوتا ہے اس پر ازان دیتے تو صحابہ کرام کو یہ حکم تھا اس حدیث کے پورے نقل نہ کرنے کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی بہت سارے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوئی اچھا ازان تک کھا سکتے ہیں اور یہ لوگ کرتے بھی ہیں کہ جب تک ازان نہ ہو بہت سارے لوگ ازان تک کھاتے پیتے رہتے ہیں بلکہ غلط مسئلہ لوگوں میں یہ چلاوا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی وجہ سے دیر سے اٹھے تو ازان ہوتی رہے وہ کھاتا پیتا رہے اس کو اجازت دی مسئلہ صحیح نہیں ہے غلط بات چلی ہوئے لوگوں میں اس غلط بات سے بچنے کی ضرورت ہے اس غلط چیز سے بچنے کی ضرورت ہے یہ کہنا کہ میں ازان تک کھاتے پیتے رہا ہوں یا دیر سے اٹھنے والا ازان کے بعد تک بھی کھاتا پیتے رہے ہیں یہ دونوں شکلیں ٹھیک نہیں ہیں دیکھیں یاد رکھیے اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر الفاظ ہم غور کریں حدیث پر غور کریں تو واضح طور پر پتا چلتا ہے کہ حضرت بلال کی جو ازان تھی وہ تو صبح صادق تک تھی نہیں وہ تو پہلے ہی ہوا کرتی تھی سہری کے وقت میں ہوا کرتی تھی اور حضرت عبداللہ ابن امہ مکتوم کی ازان کر رہے ہیں کہ آزان جیسے ہوا کریں صبح صادق جیسے ہوا کریں کھانا پینا چھوڑ دینا چاہیے ہم کیا کرتے ہیں ہمارا تو معاملہ یہ کہ ادھر آزان ہو رہی ہوتی ہے ادھر ہم لوگ کول گرڈ بھی کر رہے ہوتے ہیں اور کھانا بھی کچھ لوگوں کا پانی چل رہا ہوتا ہے بوتل پورے گھر میں گھوم رہی ہوتی ہیں آپ گھر کا یہ منظر دیکھ لیں کبھی بوتل بھی گھوم رہی ہے سارے میں اور وہ برش بھی سب کر رہے ہیں اور ایک عجیب سا منظر ہوتا ہے یہ بڑا بدلوما سا منظر ہے ہمارے گھروں کے اندر جو نظر آ رہا ہوتا ہے سہری کے ختم ہونے کے وقت ایک بات بتاؤں آپ کو علماء اکابر مشایخ کے اگر ہم زندگی اوپر غور کریں تو ہم پتا چلے گا کہ ان لوگوں کی زندگی میں سہری کا ایک عجیب ہی منظر ہوا کرتا تھا اور یہ کہ سہری ہمیشہ ان اکابر علماء کے اندر یہ بات دیکھنے کو ملی کہ ہمیشہ بیس پچیس منٹ آدھا گھنٹہ پہلے یہ لوگ سہری کھالیا کر دیتے سہری زفاری ہو جائے کر دیتے اور جب سہری کا آخری وقت ہوتا ہے پندرہ بیس منٹ سہری کے آخری جو پندرہ بیس منٹ ہوتے اس میں خاص طور سے ذکر کرنا تلاوت کرنا کچھ نوافل پڑھنا تحجد کی نماز اس میں پڑھنا اور خوب دعاوں کا اعتمام خوب دعاوں کا اعتمام ایک ضرور قبول کرتے ہیں ایک دن میں ایک رات ہوں کونسی ہے وہ دو دعایں یہی ہیں وہ دو دعایں نمبر ایک سہری کے وقت کی یہ دعا اور نمبر دو افتاری کے وقت کی وہ دعا سہری کے وقت کی دعا افتاری کے وقت کی دعا اس میں خوب دعاوں کا اعتمام کرنا چاہیے بدقشمتی سے سہری کے اندر بھی ہم نے دعاوں کو چھوڑ دیا کہ وہ پانی کے پینے میں اور کھانے میں اور واج بسن کے اوپر برش کرنے میں اور باتروں میں گزر رہا ہے اور بدقشمتی سے نحفاظت فرمائے ہم نے افتاری کے وقت میں بھی اس دعاوں کو چھوڑ دیا ہونا یہ چاہیے تھے کہ افتاری کے وقت میں ہم جو ہے وہ دعا مانگتے ہیں دسترخان کے آگے بیٹھتے ہیں ہوتا یہ ہے کہ بھئی پکوڑے لگاؤ روفزہ لاؤ افتاری لاؤ یہ چیز رہ گئی فلا چیز رہ گئی یہ اعتمام یہ ساری چیزیں پہلے سے علاقہ رکھ دینی چیزیں دسترخان کے اوپر افتاری کے وقت خیر انشاءاللہ کل ہمارا افتاری کا درس ہوگا افتاری کے تعلق سے بات ہوگی آج بات ہو رہی ہے سہری کے تعلق میں سہری پر ہی کچھ زیادہ توجہ دیتا ہوں وہ یہ کہ سہری کا جو وقت ہے ہمارے اکابر کی نظر میں وہ ایسا تھا کہ وہ شروع وقت میں سہری کر لیا کرتے تھے اور آخر کے کچھ وقت کے اندر جو ہے وہ عبادت میں لگ جاتے تھے تو ہمیں بھی یہ کوشش کرنی چاہیے کم سے کم آپ لوگ تو شاید بیس پچیس منٹ پہلے نہ کر سکیں اگر ہمت ہو تو کر لینی چاہیے لیکن اگر اتنا بھی اعتمام نہ ہو تو کم سے کم دس منٹ پہلے فارغ ہو جائے مثال کے دور پر دلی کے میں بات کروں ہمارے آج جو سہری کا وقت ہے وہ ختم ہو چار بچ کے چھبیس منٹ پر چار بچ کے چھبیس منٹ پر اگر ٹائم ختم ہو رہا پچیس منٹ پر ٹائم ختم ہو رہا تو چار بچ کے پندرہ منٹ پر کم سے کم فارغ ہو جائے آخر کے کم سے کم دس منٹ پچھ نہیں ہوتا ان دس منٹ پہلے سے اور میرے کہنے کا یہ مقصد ہے کہ سو چار بجے تک ہم لوگ صرف کھانے پینے سے نہیں باتروم سے برش سے پانی سے وزو سے کھانے پینے سے سب چیزوں سے فارغ ہو کہ سو چار بجے مسلے پر آ کر بیٹھ جائے یہ دس منٹ دیکھئے یہ دس منٹ جو ہیں بہت قیمتی ہیں بہت قیمتی ہیں میں کیا الفاظ استعمال کروں کہ اتنی قیمتی ہیں ان دس منٹوں کو آخر کے دس منٹوں کو کتا قدر غفلت کے ساتھ گزارتے ہیں کتنی بہرہیمی کے ساتھ ان کو گزارتے ہیں کیا ہمارے عمال ہوتے ہیں باتروموں کے اندر اور کیا کیا معاملات ہوتے ہیں اللہ حفاظت فرمائے ان دس منٹوں کو تو چھوڑیے ہمارے پاس تو ایسے فون آتے ایسے فون آتے کہ لوگ شکوک اور شبات میں مبتلا ہوتے ہیں پتہ نہیں میرا روزہ ہوا نہیں ہوا وہاں سائرن بجھ رہا تھا میں کھانا کھار رہا تھا میرا روزہ ہوا وہاں ازان ہو رہی تھی میں پانی پھر رہا تھا میرا روزہ ہوا ازان کے بعد میں برش کر رہا تھا میرا روزہ ہوا دیکھیں یہ بات یاد رکھیے گا میں آپ کو مسئلہ بتا دوں کہ ازان ہوتی ہی صبح صادق کے بعد ہے ہمیشہ یاد رکھیے گا اس بات کو صبح صادق جب ہو جاتی ہے تو سہری کا ٹائم ختم ہو چکا ہوتا ہے اور صبح صادق کے ہونے کے دو یا تین منٹ کے بعد ازان ہوتی ہے صبح صادق ہو گئی ٹائم ختم ہو گیا اب ختم ہونے ٹائم ختم ہونے کے دو تین منٹ کے بعد ازان ہوتی ہے آپ لوگ سمجھتے ہیں آپ کا روزہ ہو رہا ہے روزہ نہیں ہوتا آپ کا برش کرنے سے روزہ مکرو ہو جاتا ہے اور اگر برش کرتے وقت ٹوٹ پیس موہ میں چلا گیا ہلق میں تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے لہذا بچنے کی ضرورت ہے ان باتوں سے ان چیزوں سے اپنے آپ کو بہت حفاظت کیونکہ بہت سارے لوگ پورا مہینہ ایسے کرتے ہیں خالی صبح سے شام تک بھوکے رہتے ہیں روزہ ہوتا ہی نہیں انگر اگر آپ لوگوں میں سے کسی نے ایسا کیا تو آپ غور کہیے گا اور ان باتوں سے بچنے کی کوشش کیجئے گا تو بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ صبح صادق کے تعلق سے جتنی وضاحت آئی ہے یہ وضاحت ان لوگوں کے لئے ہے جو صبح صادق کو دیکھ سکتے ہو پہچان سکتے ہو اور ابر بھی ان کا آسمان ان کا صاف ہو اور اگر آسمان صاف نہ ہو یا صبح صادق کا یقین نہ ہو یا کسی کو صبح صادق دیکھنا نہ آتا ہو تو پھر ظاہر سی باتیں ہمارے یہاں شہروں میں عام طور سے یہی معاملات ہے ہر ایک کو صبح صادق کا یہ نہیں ہوتا علماء کے سی واقع تو وہ جو کارڈ ہمارے یہاں چلتے کارڈ چلتے تو وہ کارڈ جو اس کو دیکھ لینا چاہیے اچھے اس کارڈ کے تعلق سے ایک بڑی غلط یہ جو میں آپ حضرات کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہمارے یہاں الگ الگ شہروں میں الگ الگ ٹائم زون ہوتا ہے ڈلی میں یو پی میں ٹائم تو فرق ہوتا ہے دو منٹ کا بھی فرق ہوتا ہے پانچ منٹ کا بھی فرق ہوتا ہے دس منٹ کا بھی فرق ہوتا ہے اور بعض ملکوں میں تو گھنٹوں کا فرق ہوتا ہے ہندوستان اور پاکستان اگر ہم بات کریں تو آدھے گھنٹے کا فرق ہے دونوں کے ٹائم زون میں اور ہمارے یہاں غلطی یہ ہوتی ہے کہ ایک شخص وہ اٹھائے گا کارڈ جو چلتا ہے رمضان ٹائم ٹیبل کے نام سے اس کا فوٹو کھینچ کے سٹیٹس پہ لگا دے گا خوب شیئر کرے گا بھائی آپ سٹیٹس پہ لگا رہے ہو شیئر کر رہے ہو اور جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں وہ صرف آپ کے شہر سے نہیں ہیں وہ کوئی پنجاب سے کوئی تمیلناڈو سے کوئی بنگال سے کوئی گجرات سے سب کا ٹائم زون الگ ہے اور وہ اس کو دیکھ رہے ہیں ایسا نہ کیا کریں ہر آدمی اپنے شہر کے ٹائم زون کی حساب سے رمضان ٹائم ٹیبل کو دیکھیں اور اس کے مطابق عمل کریں اس کو جو ہے آپ اسٹیٹس وقر اوپر نہ لگایا کریں اس کو جو ہے آپ شیئر نہ کیا کریں غلطی میں مبتلا ہو جاتے لوگ چار پانچ میلٹ کا فرق ہو دیا اور عام دور سے لوگ اس فرق کی وجہ سے اپنا روضہ خواہ راپ کر لیتے ہیں اس لیے یہ جو ٹائم زون کا چلتا ہے رمضان ٹائم ٹیبل کا اپنے شہر کے حساب سے اس کو کیا کریں باقی کے شہروں کے لوگوں کو اس کا پابندہ بنایا کریں چلیے اب کچھ باتیں ہیں میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا شروع کر دیتا ہوں نمبر ایک ایک پھائی نے سوال پوچھا تھا کہ صحبت بیوی سے کرنے کے بعد بغیر خصل کیے ہی میں نے سہری کر کے روضہ رکھ لیا کیا میرا روضہ ہو جائے گا اگر کوئی شخص روضہ کی حالت میں اگر کوئی شخص جو ہے وہ مالے کے روضہ نہیں تھا ابھی روضہ شروع نہیں ہوا جیسے آپ کا سوال ہے بیوی کے پاس چل رہی ہے اور بیوی کے پاس جانے کے بعد ناباک ہو گیا غصل واجب ہو گیا اور ابھی غصل غصل کے واجب ہونے کی وجہ سے اس نے سستی میں کہہ لی گیا یا کچھ بھی مجبوری کہلیں یا سستی کہلیں دونوں باتیں کہلیں اس نے غصل نہیں کیا اور غصل کیے بغیر اس نے سہری کر لی اور سہری کرنے کے بعد اس نے جو ہے وہ روضہ رکھ لیا غصل نہیں کیا علم نے فرمایا کہ اس کا روضہ ہو جائے گا لیکن اس کو اتنی سستی اتنی کوتہ ہی نہیں کرنی چاہیے تھی فوراں غصل کرنا چاہیے تھا دوڑ کر باتوں جانا چاہیے تھا پاکی روزے کے لیے شرط نہیں ہے لیکن پاکی نماز کے لیے تو شرط ہے تو اگر ایسا شخص جس کے بارے ہم تصور کر رہے ہیں کہ اس نے پاک ہوئے بغیر روضہ رکھ لیا تو ظاہر سے باتیں پاک نہیں ہوا اس بات کی ہے کہ اگر روضہ بغیر پاک ہوئے بھی ہو جاتا ہے لیکن آپ لوگوں کو ہم لوگوں کو ضرورت اس بات کی کہ جیسے اگر کوئی شخص ناپاک ہو جائے فوراں پاک ہونے کی فکر کریں اگر مجھ پر غصل واجب ہو اور سہری کے اندر وقت کم ہو کہ صرف سہری کھی جا سکتی ہے یا صرف غصل کیا جا سکتا ہو تو میں سہری کروں یا غصل کروں بڑا ٹیکنیکل سے سوال پوچھا بھائی اگر کوئی شخص اس کنڈیشن میں آ جائے کہ غصل کرنا ہے اور سہری بھی کرنی ہے اور اتنا وقت نہ ہو کہ غصل اور سہری دونوں کر سکے ایک ہی چیز کر سکتا ہو یا غصل کرے گا یا سہری کرے گا اس صورت کے اندر زائر سی بات ہے اگر وہ غصل کرنے گیا تو اس کی سہری گئی اور ہم نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ سہری نہ کر کے روزہ رکھنے کی وجہ سے کبھی کبھی روزہ توڑ دتے روزہ ہی نہیں رکھتے آج میں نے سہری نہیں کری میں روزہ نہیں رکھوں گا حالانکہ یہ غلط ہے بات روزہ سہری کر کے رکھنا چاہیے لیکن اگر سہری نہیں کری پھر بھی جو ہے روزہ رکھ لینا چاہیے اور دوسرے کیٹیری کے وہ لوگ ہیں جو روزہ رکھ تو لیتے ہیں لیکن سارا دن دوسروں پر احسان جدات ہیں مجھے پریشان مت کرو اس سے کچھ مت بولو میں کوئی کام نہیں کروں گا میں ڈیوٹی پہ نہیں جاؤں گا میں گھر کے کام کاج نہیں کروں گا سہدہ صلاف نہیں لاؤں گا کیوں میں نے سہری کے بغیر روزہ رکھا ہے ایسے نہیں کرنا چاہیے ان باتوں سے روزہ مکروہ جاتا ہے تو لہٰذا عرض یہ کر رہا تھا بات کا جواب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اتنے کم وقت میں یا سہری کھا سکتا ہو یا غسل کر سکتا ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ سہری کر لے سہری کر لے اتمنان سے تسلی سے اور سہری کرنے کے فارم بعد جلدی سے جلدی غسل کر کے فرد نماز پڑھ لے فجر کی یہ کام کر سکتا ہے اگر اتنا کم وقت ہو کہ سہری کھا سکتا ہو یا غسل کر سکتا ہو تو بہرحال اس کو چاہیے کہ وہ سہری کھائے اور بعد میں پھر وہ غسل کر کے نماز پڑھ لے اور روزہ رکھ لے کیا روزہ کی حالت میں وکس لگا سکتے ہیں ہاں بھئی وکس لگا سکتے ہیں چلی اچھا ہے کور ہو گیا اس لئے اس میں یہ بات آئی تھی رہ گئی تھی روزہ کی حالت میں اگر کسی کی نقصیر پھوٹ جائے تو کیا اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے نقصیر پھوٹنے کے بعد اگر خون جو ہے وہ حلق نہ اتر گیا پھر روزہ ٹوٹ جائے گا اور اگر نہیں ٹوٹا تو نہیں ٹوٹے گا دات میں دات میں اٹکا ہوا کھانا تھا میں سہری کر کے سو گیا اٹھنے کے بعد کھانا دات میں اٹکا ہوا تھا کیا میرا روزہ ہو جائے گا اگر کوئی شخص سہری کھا کے سو گیا اور صبح اٹھنے کے بعد اس نے دیکھا کہ کھانے کے کچھ ذرات موں میں ہے یا دات میں کچھ اٹکے ہوئے ہیں اور اس نے زبان سے نکالایا یا انگلی سے بہرال جیسے بھی نکال لیا تو نکالنے کے بعد اس کو تھونک دے اگر تھونکا نہیں نگل لیا پھر روزہ ٹوٹ جائے گا لیکن اگر دات میں اٹکا ہوا کھانے مفتی صاحب آپ نے ایک سوال اور جواب بتایا تھا کہ اگر کوئی شخص روزہ کی حالت میں بیوی کے قریب چل جائے تو ساٹھ روزہ کفارے کے رکھے گا جبکہ اگر کوئی شخص ہاتھ سے مشتزنی کر کے ڈسچارج ہو جائے تو اس پر کفارہ نہیں ہے صرف قضاء ہے جبکہ مشتزنی کا گناہ زیادہ خطرناک ہے تو اس پر کفارہ کیوں نہیں سوال بہت اچھا تھا آپ کا اللہ آپ کو جزائے خیردہ آپ نے یہ سوال پوچھا جو روزہ کی حالت میں بیوی کے پاس چلا گیا اس کے لئے تو حکم یہ ہے کہ یہ قضاء بھی کرے گا جو روزہ چھوٹا ہے اس روزہ کی قضاء کرے گا اور پھر کفارہ ہے کہ ساٹھ روزہ لگتار رکھے گا یہ بھی اور اس کی بیوی بھی دونوں اور ایک شخص وہ ہے جس نے روزہ کی حالت میں بیوی کے پاس تو نہیں گیا اس نے اپنا ہاتھ استعمال کیا مشتزنی کری اور ڈسچارج ہو گیا اس کا روزہ بھی ٹوڑ گیا لیکن اس پر کفارہ نہیں ہے یہ صرف قضاء کرے گا مناگار تو یہ ہے لیکن یہ صرف قضاء کرے گا اب یہ سوال اٹھتا ہے جو انہوں نے بھائی نے پوچھا کہ یہ تو ساٹھ روزہ رکھے دونوں میہ بیوی کی سزا ہے اور یہ شخص جو ہے وہ کفارہ نہیں اس کو سزا نہیں ملے گی یہ فرق کیوں ہے حالانکہ اس کا گناہ زیادہ خطرناک ہے یہ تو پھر بھی میہ بیوی ایک دوسرے کے لئے حلال تھے نا روزہ میں حلال نہیں تھے لیکن عام دور سے تو بھی میہ بیوی ایک دوسرے کے لئے حلال ہوتے یہ راستہ تو کسی بھی طریقے سے جو ایسا ہی نہیں ہے کیا روزہ اور کیا رودے کے بار یہ بات یاد رکھیے گا ان کو سزا ہی اس لئے ملی ہے کہ یہ دونوں چاہتے تو ان کے بعد ذرا سا صبر کرنے کے بعد حلال ذریعہ موجود تھا اپنی ضرورت کو پورا کرنے کا اس کے باوجود صبر نہیں آیا اگر صبر کر لیتے تھوڑے دیر رک جاتے تو اللہ تعالی ان کو ویسے ہی ایک دوسرے کے لئے حلال کر رکھا ہے بعد میں اپنی ضرورت کو پورا کر لیتے ان کو اجازت تھی کہ اپنی ضرورت بعد میں پوری کر لیتے لیکن اس اجازت کے باوجود بھی انتہ صبر نہیں ہوا لہذا آپ ان کو پنشمنٹ ملیں گے برنی ضرورت اس شخص کے اس کے پاس یہ کمارہ تھا اور اس کے پاس جو ہے کوئی یہ کمارہ نہیں بھی تھا کوئی شادی شدہ شخص بھی جا کر کوئی اس شخص یہ کام کر لے اس کے لئے بھی کہ یہ کام جو راستہ تو نے اختیار کیا یہ ویسی گناہ کا کام تھا مجبوری کہلیں یا مجبوری کے بغیر بھی کہلیں جس شخص نے بھی یہ کام اختیار کیا یہ بہرحال ہر طریقے سے غلط تھا ایسے بھی غلط تھا ویسے بھی غلط تھا تو لہذا جو کام اس نے کیا ہے اس کرنے کی وجہ سے اس کام کا گناہ اور وبال اس کو ملے گا لیکن ان لوگوں کے پاس جائز ضرورت تھی جائز طریقہ موجود تھا تھوڑا سا صبر کرنے کے بعد اس کو اختیار کرتے تو اس کی وجہ سے پھر یہ ان کو جو ہے وہ ثواب بھی ملتا میہ بیوی کا آپ اس میں ملنا یہ اللہ تعالی کی نظر میں بہت نیکی کا کام ہے عبادت اس کو لکھا جاتا ہے ان کے نام آیا عمال میں کیونکہ حرام طریقے سے بچے حلال طریقے سے بھی ضرورت پوری گی تو لہذا حلال طریقہ موجود ہونے کے باوجود غلط راستہ اختیار کرنا اس لئے ان کو جو ہے پنشمنٹ ملتی ہے سہری کے بغیر روزہ رکھنا کیسا ہے ابھی تھوڑے در پہلے اس کی وضاحت آئی تھی کہ اگر کوئی شخص دیکھئے سہری کے بغیر روزہ رکھنے کی کچھ شکلیں ان کو یاد کر لیجئے گا ایک شکل تو یہ ہے کہ کوئی بندہ اٹھ نہیں پایا آنکھ نہیں کھلی روزہ یہ بھی رکھے جیسے کہ میں نے بتایا بہت سارے لوگ یہ سوچتے کہ سہری نہیں ہوئی تو ہمیں روزہ بھی نہ رکھیں ایسے نہیں کرنا چاہیے اولاد بات ہے اگر سہری نہیں ہو سکی پھر بھی روزہ رکھئے سہری نہیں کر سکے پھر بھی روزہ رکھئے ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو سہری میں نہیں اٹھتے اور روزہ ان کا چھوڑ جاتا ہے تو لہذا میری ان سے درخواست ہے سہری میں نہیں اٹھتے پھر بھی روزہ رکھئے اور ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو جان بوچ کے سہری نہیں کرتے بتاؤ اپنے آپ کو زیادہ سٹرونگ دکھانے کے لئے اپنے آپ کو زیادہ طاقتور دکھانے کے لئے لوگوں میں میری واوا ایسے لوگوں کو میں پرسنل لیول پر بھی جانتا ہوں میرے پاس آتے آج تو ہم نے سہری نہیں کھائی نہیں کرنا چاہیے سہری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے بہت ساری لوگوں کے نزدیک اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ سہری کھانا مستحب ہے کیوں سارے دن کے لئے کچھ نہ کچھ آپ کو مل جائے گی ایک تو ویسے آدمی رات بر کا بھوکا ہوتا ہے اور پھر سہری کے بغیر یہ طاقت یہ کہنا کہ ہمارے پاس بڑی طاقت ہے یہ غلط ہے اور ایک بڑی وجہ جو میں نے شابان پورس میں بتائی تھی کہ رب چاہیے عبادت کرے من جاہیے عبادت نہ کرے اپنی طرف سے روزے کو بڑھا دیا اگر آپ اتنے سٹرونگ ہیں فیزیکلی سٹرونگ ہیں کہ آپ بغیر سہری کے روزہ رکھ سکتے ہیں پھر بھی میں آپ سے درخواست کروں گا کہ کم سے کم سہری میں سنت کی نیت سے ایک کپ چائے پی لیں اتنا کر لیں یہاں بھئی سہری کا حق ادا ہو گیا یہودیوں اور عیسائیوں سے علق کیا اللہ کی طرف سن لیا ہمیں کہ سہری کرو سہری کھاؤ بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا علماء کے اندر بھی ایسے کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو سہری نہیں کرتے لیکن وہ پان کھالے دیں پان کھالیا کہ بھئی ہمارا سہری کا جو سنت ہے وہ ادا ہو جائے کم کھانے کی عادت کی وجہ سے وہ لوگ سہری نہیں کھاتے لیکن سہری کی سنت ادا کرنے کے لئے پان کھالے دیں یا چائے پی لے دیں یا کچھ نہ کچھ مطلب لے لینا چاہیے میں یہ کہا رہا ہوں کہنے کا مقصد یہ کچھ نہ کچھ کر لینا چاہیے نفلی روزے والا ازان تک کھا سکتا ہے کیا مجھے لگ رہا ہے کہ یہ سوال شاید سہری کا پوچھ رہا ہے نفلی روزہ رکھنے والا سہری ازان تک کھا سکتا ہے یا نہیں نفلی روزے والا بھی ازان تک نہ کھائے ازان ختم ہو جاتی ہے بھائی صبح ساتھے ختم ہونے کے بعد ازان شروع ہوتی ہے بہت سارے لوگ جو ازان تک کھاتے پیتے رہتے ہیں سخت غلطی میں مبتلا ہیں ان کا روزہ نہیں ہوتا سائرن کے وقت پانی پینے کیسا ہے کیا سائرن کے وقت پانی پینے سے روزہ ہو جاتا ہے عام طور سے جب سہری کا وقت ختم ہونے والا ہوتا ہے سائرن اس وقت کے ختم ہونے سے دو منٹ پہلے بجایا جاتا ہے اور جیسی وقت ختم ہوتا ہے ویسے ہی سہرن بند کر دیا جاتا ہے عام طور سے ایسے ہی ہوتا ہے تو اگر سائرن بج رہا ہو تو اس میں پانی پی سکتے ہیں لیکن جیسی سہرن بند ہو جائے ویسی پانی وغیرہ چھوڑ دیجئے آج کل ایک عمل بتایا جاتا ہے سہری میں دہی الہیچی کھالو تو سارا دن پیاس نہیں لگی اللہ کا شکر ہے آج تک حملہ تو کیا نہیں یہ عمل بتانی کہاں سے ایسے سائنس دان آ جاتے وہ ایک بزرگ نے کہا ہے نا اتنے تیجس بھی لوگ ہیں ہمارے پاس بھائی اس قسم کے ٹوٹ کے کیا بولوں میں اس قسم کے ٹوٹ کے نہیں بتانی چاہیے دیکھو نہ بتانے چاہیے اور نہ ان ٹوٹکوں پر عمل کرنا چاہیے دہی الہیچی کا جو نسخہ ہے یہ ٹوٹکا ہے نسخہ ٹوٹکا جو بھی کہنی ہے اگر یہ واقعی کام کرتا ہے کہ اس سے بھوک پیاس نہیں لگتی تو روزے کا جو معاملہ تھا وہ تو ختم ہو گیا روزے کا مقصد کیا تھا بندے کو بھوک پیاس کا احساس کرانا اس کو احساس دلائے جائے کہ دیکھو غریب کیسے بھوکے رہتے ہیں کیسے پیاسے رہتے ہیں تاکہ پھر یہ ان کی جو ہے خبرگیری کرے ان کا خیال رکھے اگر اس کی بھوک پیادی ختم ہو گئی کیا فائدہ کیا ماملہ یہ جو ٹوٹکے ہیں اول تو یہ ویسی مجھے لگتا نہیں کی کام کرتے اور اگر کرتے بھی ہیں تو ان جیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے ہاں ایک بہن نے مجھ سے سوال پوچھا تھا کہ عورتوں کی تراوی کا جو طریقہ ہے وہ بیان کر دیجئے کہ عورتیں تراوی کس طریقے سے پڑھیں عورتیں باجمات تو تراوی پڑھیں گی نہیں الگ الگ پڑھیں گی طریقہ یہ سن لیجئے کہ دو دو رکھات کر کے بیس رکھات کی جو ہے نیت باندھنی ہے دو دو کر کے اور پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلی رکھات میں علم طرح پڑھیں دوسری میں لیلافی پڑھنے آخر کی جو دسورت ہیں نا ان کو دیکھ لیں پھر اس کے بعد تیسری رکھات میں آرائت اللہزی چوتھی رکھات میں انہا تینہ پانچویں میں قلیائی والکافرون اور چھٹی میں ازا جہا ساتویں میں تبت یدہ آٹویں میں قلوو اللہ نوی میں قلاؤزو برب الفلق اور دسویں میں قلاؤزو برب ناس اس طرح سے آپ کی دس رکھاتیں ہو جائیں گی پھر دوبارہ جو بات کی دس رکھاتیں ان میں پھر دوبارہ یہی ترتیب چلے گی اور اگر کسی بہن کو قرآن کا کوئی دوسرا حصہ یاد ہو تو وہ دوسرا حصہ بھی پڑھ سکتی ہیں سورہ الرحمان بھی امی بی سرکاتوں میں پڑھ لیتے ہیں بعض مرتبہ سورہ عاسیم پڑھ لیتے ہیں کچھ اور پڑھنا چاہے تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں قرآن کا کوئی اور حصہ اس طریقے سے پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ یہی پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اللہ تعالیٰ جو کہا گیا سنا گیا ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوان الحمد للہ